ملیو اللہ بھا دیشہ کیجے گسائن جی پرم دیالو کیجے شام سندر سری امنے مہرانی کیجے شگری راج دھرن کیجے شرینات پیارے کیجے جے 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 سری را دے 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 سب ویشنوان کجے سری کرشنا آپ سرون کر رہے ہیں دو سو باون ویشنوان کی وارتہ اب دو سو باون ویشنوان کی وارتہ سری گوکل ناج جی پرگٹ کیے تاکہ بھاو سری حیرائی جی کہتے ہیں سو پرارم کریں سب کجے سری کرشنا بھاو پرگاست 84 ویشنوان سری آچاری جی مہاپرگن کے انگروپ نرگن پکش کی مکھیاں ہیں ان کو بھاو 84 ویشنوان کی وارتہ میں کہے آئے ہیں ان کے تین تین دھرم روپ 84 ویشنو راجسی 84 ویشنو تامسی 84 ویشنو ساتھوکی یہ ہیں سو یہ تینوں جوت مل کے دو سو باون سری گوکل جی کے انگ سمبندی جان لے یہ گوکل جی کے انگ روپ علاوکک سرب سامرتھ روپ ہیں سو ایک سمیں سری گوکل جی آت پرشناتہ میں سری رکمنی بھاو جی سو باتیں کرتا تھے جو یہ سگری بہشنب میرے ہیں سو سگری انگ کو سوروپ ہے تب رکمنی بھاو جی نے سری گوکل جی سو بنتی کینی جو چاچا حریبنس تمہارا کون سو آنگے ہیں تب سری گوکل جی نے سری رکمنی بھاو جی سو کہو جو یہ چاچا حریبنس میری نیترن کی شام پوطرین کو سوروپ ہے تا پاچھے ایک دن چاچا حریبنس کو ٹھوکر لگی سو دکھی بھائی تاہی سمیں سری گوکل جی کے نیتر دوکھی آئے تب رکمنی بھاو جی نے سری گوکل جی سو بنتی کینی جو تمہارے نیتر کیوں دوکھت ہیں تب سری گوکل جی آگیا کہ یہ جو چاچا حریبنس کو ٹھوکر لگی ہے سو دکھی ہیں تاہی ہمارے نیتر دوکھت ہیں پاچھے جب چاچا حریبنس جی آچھے بھائی تب سری گوکل جی کے نیتر روح آچھے بھائی گئے سو یہاں تب سری گوکل جی آپ سری رکمنی بھاو جی کو بھگوڈی ویشنوان کو سفرورپ جتائے تاہ تے بھائی شنوان کے اپراد تے صداں ڈرپت رہنو کیوں جو سری تھاکور جی اور بھگوڈیان میں کچھو تارتم یا نہ ہی ہے سو پسٹی پرواہ مریادہ گرنط میں سری آچاری جی مہاپرو بھگوڈیے کو سفرورپ لکھی ہیں سو اس لوگ تسمات جیوہ پسٹی مارگے بھیننا ایونا سنسیا بھگوڈ روپ شیوار تھا تت سرشتیر نانیا تھا بھویت سوریوپینا وطارےنا لنگینا چا گنینا چا تارتم یمنا سوروپے دےہے وا تت کریاس ہوا سو پسٹی مارگی یہ جیو یہ سنسار کی جیوانتی بھیننے یہاں میں سنسے نہ ہی بھگوان کو روپ ہی ہے بھگوان کی بھگوان کی سیوہی کے ارث جگت میں پسٹی دھرم پرگٹ کروے کے لئے پرگٹے ہیں بھگوان کے شروع میں بھگوان کے اوتار میں بھگوان کے جیسے گن ہیں بھگوان کی جیسی کریا ہیں تیسی ہی بھگوڈین میں لچن ہے تاتی بھگوان میں اور بھگوڈین میں تارتم ینا ہی ہے سو سری گھوان جی آپ پورن پرسوتتم ہیں تاتی یہ بھگوڈین ہو ان کے انگ روپ جان لے سو یہاں پرکار سری گھوان جی ویشنوان کو سوروپ سری رکمنی بہو جی کو پرتچھ دکھائے ہو جو آگے کے جیون کو وشواس درڑ کر بھیکت آئیں تاتے بھگوڈین ویشنوان کی انیک پرکار کی کریا دی سے توہو اور بات سربتہ بیچارنی نہ ہی اب سری گھوان جی کے سیبک دو سو باون ویشنوان کی وارتہ ان میں گوڑ آسے سری گوکل ناج جی کہے تہاں سری حریرائی جی کچھک بھاو پرگٹ کرتے ہیں پستی مارگی ویشنوان کی جنائیوے کے ارث اب پرتھم سیبک سو سری گھوان جی کے ناغ جی بھٹ جن کو سری گھوان جی آپ ناغیا کہتے تن کی وارتہ کو بھاو کہتے ہیں بھاو پرکاس سو سری گھوان جی ناغ جی بھٹ کو ناغیا کہتے سو یاتے جو ناغیا سو ناغ سو جیسے ہیں سیس ناغ کے غدے پہ وشنو ہیں سین کرتے ہیں تیسے سری گھوان جی ناغ جی بھٹ کے غدے میں صدہ سربدہ استطیق کرتے ہیں کرتے ہیں تہاں یہ سندے ہوئی جو سری گھوان جی آپ بھکت و اتصال ہیں سو تو سبھی بھکتن کے ہردے میں وراجت ہیں تاہتے ناغ کی بھٹکو ہی ناغ کیوں کہے تاہاں کہتے ہیں جو سری آچاری جی محاپرو دسم اسکند کی شبودنی جی میں منگلہ چرن کی پرتم کارکہ کیے ہیں سو کارکہ نمامی ہردیے سے سے لیلا کھیراب دشائے نم لکشمی شہشت لیلا بھی شیب یو مانم کلانی دھیم سو یا میں سری آچاری جی محاپرو کہتے ہیں جو شہشت لکشمی کر لیلان میں لیلان تے سیوٹ اور کلان کے لیدھی ایسی جو سری پرسوتم ہے سو لیلا روپ کھیر شمدر میں میرے ہردے روپ سیس پر براجت ہیں تو تاہاں 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 سری گسائن جی پورن پرسوتم ہے سو سکل لیلا سہت ناغ جی بھٹکے ہردے میں صدا حصت کرتے ہیں یا بھاوتے سری گسائن جی ناغ جی بھٹکو ناغیا کہتے ہیں دوسروں یہ اپراہ ہے جو ناغ جی جا بھاوت تاہاں تاہاں تیسے ناغ جی بھٹکو تاہاں 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 میں رہے توہوں ناغذی بھٹ کو سری غسائین جی کے پرکٹ سروپ کو درسنی ہی اچھا رہی آگے تا تی ناغذی بھٹ نے سری غسائین جی کو ایک سلوک اڑیل لکھ پٹھائے ہو سو اس سلوک سرسکسے سے مپیا شوادی تمہا گچھتوں لینوں مار گے یدی کنک کمل پانے نا سی توشہ کمنین یہ سلوک میں ناغذی بھٹ نے سری غسائین جی کو جل کمل کہے ہیں اور سری غوردندر کو کنک کمل کہے ہیں یاتے یوں جانیے جو ناغذی بھٹ کی سری غسائین جی کے پرکٹ سروپ میں ادھک پریتی ہے اور ناغذی بھٹ کو الوکک سروپ ہے سو پدماواتی کو پراغٹ یہ ہے یہ للتا جی تے پرکٹی ہیں سو ان کے تامس بھاو کو سروپ ہے سو للتا پدماواتی سروپ سن سری چندرہ والی جی کی سیوہ میں صدا تت پر رہتے ہیں سو یاتے جو للتا جی کو پراغٹ سری چندرہ والی جی تے ہیں تاہتے للتا جی سری سوامنی جو اور چندرہ والی جی دون کی آگیا کارنی سکھی ہیں دون کی سیوہ میں صدا تت پر رہتے ہیں کیوں؟ جو یہ دو مکش شوامنی ہیں سری سوامنی جو آلم بن بھاو روپ ہے اور سری چندرہ والی جو ادھیپن بھاو کو سروپ ہے سو یہاں پرکار دونوں سوامنی تھاکور کے دونوں اور بھراجت ہیں سو جہاں دو سوامنی ہوئے تہاں یہ بھاو جاننو سو سری سوامنی جو صدا سری تھاکور جی کے بھام بھاگ بھراجت ہیں اور سری چندرہ والی جی سری تھاکور جی کے صدا دکچن اور بھراجت ہیں یاتے یہ دو مکش شوامنی ہیں ان میں بھید رہا ہی ہیں سو پدما بھتی سری چندرہ والی جی کی انترنگ سکھی ہے سو وہاں لیلا میں سری چندرہ والی جی کو سندر سامنگری انگی کار کرابت ہیں تیسے ہی یہاں ناغذی بھٹ سری غسائن جی کو اتنم سامنگری انگی کار کرائیوے میں صدا تک پر رہتے ہیں سو بات آبان کے پرشنگن میں پرسد ہے اور چیر کے پرسنگ میں ہوں ہے یہاں پرکار ناغذی بھٹ سری غسائن جی کے صوروپ میں صدا مغن رہتے ہیں تا تے نیاری سری تھاکر جی کی سیوہ نائے پدرہ آئی سری غسائن جی پورن پرسد میں یہ مانسی سا پرامتہ مانسی سیوہ کے ادھیکاری ہیں سو لیلا رس میں صدا مغن رہتے ہیں یہ ناغذی بھٹ گودرہ میں ایک ساٹھو درہ برامن کے یہاں پرکٹے سو یہ چار بھائی ہیں تا میں ناغذی سبتے چھوٹے ہیں سووے پڑھے بہت پاچھیں جب پتا مرے سو تب یہ چاروں بھائی نیارے نیارے ہوئے رہے سو پتا گام کو دیسائی ہے تو سو واقعے پاس دربی بہت ہو تو سو ان چاروں نے مانٹ لیا تا پاچھیں ناغذی کو بیا بھائی ہو سو اسطری دہوی ملی پاچھیں کچھک دن میں ناغذی بھٹ کو ایک بیٹا بیٹی بھائی واقعے تھوڑے دن پاچھیں گام میں روک پھیلے ہو سو ناغذی بھٹ کے تینوں بھائی مرے پاچھیں راج کو اپدرب بھائی ہو سو ناغذی بھٹ کو سب دربی ہو گئے ہو تب ناغذی بھٹ کو بہت دکھ بھائی ہو سو وہ گام میں سوی آچاری جی کی سیوک رانہ بیاس رہت ہوتے سو ناغذی بھٹ رانہ بیاس کے پاس آئے اپنوں سب دکھ کہہ ہو پاچھیں بہت بلاب کرن لاغے تب رانہ بیاس نے کہہ ہو جو تم اڑیل میں سوی آچاری جی بھراجت ہیں ان کی سرن آؤ ان کی سرن جاؤ وہ اشور ہیں سو ان کے سرن جائے ہوئے تھے تم کو بہت سکھ ہوئے گو یہ لوگ پر لوگ دونوں میں سکھ پاؤ گے میں ہوں سری آچاری جی کو سیوک بھائی ہو ہوں سو سن کے ناغذی بھٹ گودھ رہا تے اڑیل کو چلے سو کچھو کو دن میں اڑیل آئے پہنچے سو آج وارتہ کو یہیں وشراہم کریں یہاں تے آگی کی وارتہ آپ کل سربن کریں گے سو سب ویشنوان کو جیسری کرشن جیسری رادے رادے شام